مرحباً میرے قبلہ و قعبہ محترم و سعاد مولانا سید سجال شاہد شرازی صاحب انشاءاللہ ظلال شبیع تابعود امام علی و مرتضی علیہ السلام زبر آمد کرائی ساہمد مطمئن و کسید بسم اللہ بسم اللہ ساراں دے سارا سباب ایک دفعہ سورہ الہم تری دفعہ سورہ تغییر پڑھ کے جمعہ مؤمنین محمد درون باشت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیون الدین یاکان عبد و یاکان مستعین اہدن السراط و مستقیم سراط اللہینا نعمت علیہم غیر المعذوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ السمن لم يلد و لم يولد و لم يکل اللہ کفر و نا احد اللہ و بسم اللہ حضر الفاتحہ الہ الرحیم جمی مرہومین مرہومات اللہ مفر اللہ مرہومات و ادخل و اشور مال نبی و عالی طیبین و احرین المعصومین سلوات تسی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تسی بھی آگے تشریف لیا ہوئے تھی سائیڈ تھی جو بیٹھ آ جاؤ کبل آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم Remove ран رب العالمین والسلام و النبی اللہ امی اللہ کرشی اللہ ابتہی المکی المدنی العربی السراج المزیع والکوکہ بیدری صاحب الوکار والسکینہ المدفون بیرج المدینہ ورسول المسدد المصطفی اللہ امجد المحمود العامد معبوب الہ العالمین اللہی فی التورات اشتہاروں وفی الزبور اوصافوں وفی الانجیل الکاروں وفی القرآن ایلانو وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ربنا وعظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیین و مجال سکن بے ذکر علی ابن عبی طالب لے انہا ذکرہوں و ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ دوستو بزرگو ساتھیو مہتوالے سامنے کائنات دی رحمتہ ایک ارشاد پیش کیتا ہے پاک پیغمبر پہ ارشاد فرمی دیں کہ اے دنیا تیرا ہنالے اپنی محافل اور اپنی مجال سنو زینا دیو میرے بھرا علی دے ذکر دے نال لوگیں پوچھے یا حضرت علی دے ذکر کرنال کوئی فائدہ بھی ہے حضرت فرمایا بڑا فائدہ ہے لے انہا ذکرہو ذکری علی دے ذکر میں نبی دے ذکری وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ میرا ذکر بھی عام نہیں میرا ذکر میرے خالق دے ذکرے وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ اور اللہ دے ذکر عبادت ہے کیلی خوش قسمت ہے قوم شیعہ جناندہ ایک مرشد علی دے ذکر کرنال نبی دے ذکر بھی ہوئے دا نبی دے خالق دے ذکر بھی ہوئے امائے مقدس بڑا مقدس مہینہ کہ جس دویج قرآن دا نزول ہویا قرآن دوئن ایک قرآن ناتق اور ایک قرآن سامد اور خدا ارشاد فرماریا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اللہ نے اس راحتِ قرآن نو نازل کیتا عجیب بات ہے قرآن سامد نازل پہ ہوں دا اور جس نے قرآن تعمل کیتا جنہ اتنا قرآن نو پڑھیا پیغمبر نے علی دیبارے فرمایا القرآن مَا عَلِيٍ وَعَلِيٌ مَا الْقُرْآنِ قرآن علی نالہ ہے اور علی قرآن نالہ ہے اِن اُنَّا دِنَا جَدًا قرآن نازل پہ ہوں دا قرآن سامد رخصت ہو رہا تو خوشبختہ انہوں لوگ جنہ مَا عَلِيٌّا دِنَا گھڑیاں دی قدر کیتی مَا عَلِيٌّا دِنَا روزے رکھے اللہ نو راضی کیتا اپنے گناہ دی مغفرت کیتی گزر گئی انہوں دی اور اُن افراد دی بھی گزر گئی جنہ اس مقدس مئمان دی توہین کیتی اور روزے نہ رکھے اللہ عادل ذاتِ اللہ بخشنا لے علی و اِجرہ پیغمبر دے بعد ہر میدان اجباہ کما لے اگر سخاوہ دا نگاہ کیتی جائے علی جیسا کوئی سخی نظر نہیں آدھا علم دوں اکھیا جائے علی جیسا کوئی عالم نظر نہیں آدھا شجاعت اور بہادری دوں دیکھا جائے علی جیسا کوئی بہادر نظر نہیں آدھا مولا دے سامنے کئے بندے نے ہاتم تائیدی تعریف کی تھی جو ہاتم بڑا سخی ہے حضرت فرمایا ہاں سخی تا ہے لیکن سخاوہ دے ڈھانگ دا پتہ نہیں سو بندہ آکھ لگا مولا او دے گھار دے کئی دروازیں چالی دروازہ ہے سائل پہرے دروازے تیاندہ یہ دے دیندہ وات اوہ سائل دوئے دروازے تیاندہ یہ دے دیندہ وات اوہ سائل تریئے دروازے تیاندہ حضرت فرمایا انہوں سخاوت کرندہ پتہ ہی کوئی نہیں جنہ میرے دروازے تے ایک دفعہ آیا میں اتنا دتا انہوں دوئے دروازے تے بنجھن دی ضرورت ہی نہیں رہی حضرت فرمائے دن جو میں زمین دے رستے نہ لوں آسمان دے رستے زیادہ جاننا لوگاں پیغمبر دے بعد اے دعویٰ تا کیتا سنونی قبل انطاف کے دونی لیکن نبایا صرف نبی ہے یا علی ہے اور مولا نے اپنے علم نال بڑے بڑے لوگیں دی تشنگی کی تھی اے جنہی مولا نو ضربت لگی ہے انہی دی اے دویج بھی مولا دے بول گئے ان صحابی حضرت جل زیارت اور اعادت کرنکان گئے اسبغ بن نباتہ حجر بن عدی حجر بن عدی نے عرض کیتا مولا کوئی سن آخری واز تا فرما دے ہو حضرت نے اس مقام تے بھی یہ دعویٰ کیتا سنونی قبل انتف کے دونی پچھو میں علی کو لو جو قبل اس نے جو میں نہ پاؤ لیکن تھوڑا جاہے خیال کریا ہے جو میں ضربت لگی ہوئی اور میں تکلیف زیادہ اسبغ بن نباتہ نے کچھ مسائل پچھے اور مولا نے دس سن لیکن اسبغ مولا تو جدا نہیں ہوں تھا حضرت فرمیدن کیوں نہ ہوئے تھا ادا مولا توہلے بعد زندہ رانہ وسادہ حق نہیں بڑھدا اس مقام تے مولا نے جڑی آخری وسیعت فرمائی اس دوچ بھی ارشاد فرمایا نے جو واجبات ادا کرے آئے اور نماز نے اول وقت پڑھے آئے علی ابن عبی طالب عبادت کیتی ہے ہزار رکات اکڑی اصانے علی نے پڑھ کے بکھائی ہے ہزار رکات قائم اللہ علی سائم النہار سارا دن علی نروضہ ہوندہ لمبیا راتاں علی کھلو کھلو کے مالک دی عبادت کیتی اس سے واسطے فرمیدن دین دنیا ممافیہانا لومن ترہ چیزیں زیادہ پسندن پہلا فرمیدن علی اکرام و بی الزائف میں مان دی میں مان نوازی بڑی پسند دے حضرت دروازے دے دو میمان آئے ایک باب ہے ایک بیٹ ہے ارشاد فرمیدن محمد بن حنفیہ اے دے پتر دے توں حد دعا اے دے بابے دے میں حد دھوئے نا دوسرا مولا فرمیدن الجہاد و بی الزائف تلوار میں علی دے ہاتھے چھوئے اسلام دی خاطر میں جہاد کر رہا ہوں میں علی نو بڑا پسند دے اور تیسرا فرمیدن السوم و بی الزائف گرمی دروازہ میں علی نو بڑا پسند دے اور مولا کوئی ایسا دن نہ ہندہ سوائے انہ دن دے جنہ دے بج روزہ رکھنا حرامِ علی روزہ رکھ دیا ہیں اور جہاد علی نہیں جو عقیتہ جو علی جیسا کوئی بہادرِ اسلام نہیں بس میں رمضان دے آخری سعاد لیکن واقسمت زہرادیاں دکھی دیاں دی اسلام نے دو تیوار دیتے آئیں ایک عید الفطر اور ہک عید الزہا بے دین مسلمانہ نے زہرادیاں دیاں نہ عید الفطر منہ ور دیتے ہیں نہ عید الزہا منہ ور دیتے ہیں علی ٹورین وارسان لے آئیں ماہِ رمضان دے وچ مولا ہر رات نو اپنا معمول بنائے وا جو ہک ہک روزہ اپنے ہک اک شہزادی کو چھوڑھیں دیا ہیں انہی دی رات اجڑہ روزہ ہے نا مولا نے جنابِ امِ کلسون دے دسترخان تے چھوڑیا بی بی دے مزاج نو جانا نہ لے بی بی نے کوئی اتنا اعتمام نہیں کیتا جاؤ دیاں روٹیاں نمہ کا اور ایک دو دب پیالا مولا نے دی دوں وے کیا تے فرما میں لگے اے امِ کلسون کیا تُو چانی جو تیرا بابا باؤں ساری دیر حساب کان کھلوتا رہے بابی دی مزاج نو جانا نہ لے بی بی نے دو دب پیالا ہٹا لیا مولا نے روزہ افطار کیتا سیرت امیر المومین اچھ قبلہ مفتی صاحب لکھ دن مولا انہی بھی رات ستے کوئی نہیں سہن دے بچ آن دے آئیں بات آسمان دوں وے دے آئیں مولا دے گھر پرندے آئیں جنہ دا نام بدخان ہاں جیلے مولا بنجن لگی انا انا پرندے آنے اڑ اڑ کے مولا دی ابا اپنی چونچے چلائیے بے زبان پرندے بھی آجیں جو مولا آج مسجد نہ بنجو لیکن کوئی ایسی تقدیر دے فیصلِ آئین جو علی نو اپنا گھر چھوڑنا پیا آج ہاتھیاں دیاں عید پہیاں منے دیاں لیکن علی دیاں دیاں عید الفطر آلے دے آڑے مٹی تھے بھے کہ باب ادا ماتاں پیاں کریں مولا اٹھ کے ادان لے چبوت رہتے آئیل فرمائیں دینا اللہ اکبر آر کوئی ایدہ کریں مسلمان ایدہ کریں جشن منائیں پر شیعہ دی کا عید نہیں میری آماما پہنے آج لے زرگ بھرک دے لیباس پائیں دی گرے لے زینب دے اجڑن دا ویڑ کریں آج ہنج روز میں علی دیاں دیاں مو فے پہیاں رون دیاں جیدہ امیر بابا کرونجے انہاں دیاں دیکھے لی دون دیئے علی سنیاں ناں ناں کیے اللہ اکبر بڑے وفادارو بڑے روانہ لےو ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھیں کھلو موتا پتا کوئی نہیں کتنا بنجے ماما جل سنیئے آواز پتران اٹھا کے آدیاں اٹھا علی کے لی سنی پیاجان دے دا دے اللہ تو انجزہ خیر دے ویڑا تیرے مذہب جماتم جائزے اجانتا ہو گئی ہے جلے اجانتے کے لطن ایک ظالمے جڑا ہوں دے مون ستا ہویا علی چھوکر مار کیا دن اٹھتوں اپنا کم کر میں اللہ دی عبادت کرا میں آوکے لفظات آگیاں میری اماما بڑھنا جلِ علی آئین میرا بیج اللہ لے ونجتین کوفِ زوار وے کھایا جتے مولانو ضربت لگئے میرا بیج علی آئین سوڑی تکبیرہ کیے اللہ اوہ اکبر کیام ہو گیا ہے رکم ہو گیا ہے سجدے دے پہلے جملے آئین ایدو بدماج اٹھائے جس دعا حتی نال علی دے سارتے ضربت ماریے یا ضربتہ لگنا علی دی عوضہ ائیے فضد بے رب لکابا میں رب کابا دی قسمِ عجلی اپنے مقصد جس کامیاب ہوئے حجرہ کو ملاللہ رول ہے پتہ نہیں ہوں جسا اللہ حسین عزادہ رہاو جبریل تو کرسی چھٹی ہے نداز ماند جتی ہے قد قتلہ امیر المؤمنین لوگو آج عزمت منار گر گئے آج علم دفن ہو گیا ہے آج علی نظر بجلہ گئیے یہ آبا آج علی بٹی سینڈ دیکھنا دے پھئیے بی بی آدی حسن میرا اٹھی ہو کے جیوال پہی سننیاں سر بابا شہید ہو گیا ہے عزادہ رولی وارسانہ لہا دو انشاءالات آگئے امام ملے پہن کے ملے حسن کی آندہ ہے کہیں ملے حسین کی آندہ ہے جیلے میرا بجٹے بابا خونے چھ گلتا آنے شلا دیا حسن نے اپنے بابیدہ سر چایا اپنے ذانوں تراب کے زخم صاف کی تا علی نو بشا حسن دے گرم گرم ہنجھوڑن علی دے چیرے دے پھین علی نو اپنا زخم بول گیا رو کے فرمائی دین حسن بجڑا میرے ہو دیا تن رو رو کے فرمائی دین بابا میں نروہ بابا کیسا نیتیم کر چھڑے بابا کیڑے جل میں تمہارا گیا ہے علی داروی جنادہ جڑا میرے سامنے آ گیا ہے یا اکیدہ جدا لینے در جانبے اوٹ دا پتر جدادہ چائب دیرین آدھے بات دیرین آدھے بات دیرین آدھے محمد آدھے ممہ علی آ آمیرہ مالہ ٹورکے اوہ مہی تھائی جملہ اکساں نیرا مولانی بڑا وش دشما تے تن در بات لکی exactamente تن پتر چاوڑ آدھے آدھے میرا مولا تو میرا اولینے تن غربت لگ گئیے تائقات مشابت پہ وایا ہے مولا میں قربان بنیا تیرے حشتہ داد تو جدائے قیم حجری آئی عطا معارم حجری کے رائی تیرہ تے حسین ملہ عشائی حرید ید ید ست کلالا ابھی بیٹھ رہا دیکھ رہا دی آئی عیاء کلالا اے محمد نوازا ہے میں آتھا مولا تن غربت لگ گئیے تیریا دیا ماتم کرے دیا رہیان تیریا دیا لوں گئی روکڑا لانا لیکن دا معارم دی جدہ دیگے لائی اجدہ سکینہ ماتم کرے دیا ادھا شمر دے حاطر اچتا دیا حرامی آدھا فاگی دیدی لڑا بی بی آدھا یہ ایمیل اباوہ لڈا تبدیل لگ گل موسیقی موسیقی